اسلام علیکم میں ہوں آمنرز ورلڈ نیو فریش ویلو کے ساتھ آج کل جی بلیو کلر کا بہت زیادہ ٹرینٹ ہے ہر کوئی مجھے بلیو کپککس کا بھی کہہ رہا ہے اور بلیو کیک کا بھی تو آج میں بلیو بلیو چیزیں بنا رہی ہوں میرے ساتھ رہے اور میری ویڈیو کو ووچ کریں اور دیکھیں میں کیسا کیک بناتی ہوں اپنی کمنٹ ضرور مجھے بتانا اور بتانا آپ کو کیک اچھا لگا یا بلیو کپککس اچھے لگے تو یہ ہے کسی کی برڈے جس کا ہو رہا ہے کیک ریڈی تو لیٹس سی کہ آپ کو کیسا لگتا ہے اور میں احساسات کرتی ہوں بیکنگ جیسا کہ آپ نے تھم نیل میں دیکھا ہوگا میں نے آپ کو تھم نیل میں ہی بتایا ہے کمیابی کا راز کمیابی کا راز کمیابی کا راز جب ذہن میں آتا ہے کمیابی تو کیا ذہن میں آتا ہے پیسے دولت گھر جاپ یہ ہوتی ہے کمیابی اور یہ ہوتی ہے کمیابی جس میں ہو سکون بہت بڑے سے بڑے گھر دیکھی ہیں امیر سے امیر لوگ دیکھی ہیں مگر ان میں سکون نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہے وہ لوگ کامیاب ہیں میری نظر میں وہ لوگ کامیاب نہیں ہیں کامیابی وہ ہے جو کہ ہر طرف سے حساب کتاب کے پورے ہیں جس لفظہ میں کہا جاتا ہے یعنی کہ ان کے پاس دولت بھی ہو شورت بھی ہو سکون بھی ہو اور بہت سے کم لوگ ایسے ہیں جن کے پاس دولت بھی ہے شورت بھی ہے اور سکون بھی ہے بگر میں نے دیکھا ہر ایک کو کوئی نہ کوئی مسئلہ کوئی نہ کوئی پرابلم کچھ نہ کچھ ضرور ہے اس لیے تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں اگر ہمارے پاس سب کچھ ہو تو میرا تو خیال ہے ہم اللہ کو بھی نہ یاد کریں ہمارا کیا ہوتا ہے صبح اٹھتے ہیں کام کی دھوڑ میں ہوتے ہیں بچوں کو سکول چھوڑا میں کسی اور کی مثال نہیں دوں گی کسی کی بھی نہیں دوں گی آپ نے اپنی مثال اپنی لائف کو خود ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کی لائف میں کیا کیا ہے میں اپنی لائف کا بتاتی ہوں صبح اٹھے تیار ہوئے بچوں کو سکول چھوڑا کام پہ گئے کبھی زہر نکل گئی کبھی فجر نکل گئی اور کبھی اتنے تھکتے ہیں کہ عشاء نکل جاتی ہے ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ہماری کتنی نمازیں رہ جاتی ہیں ہم یہ نہیں سوچتے کامیابی کا راز تو اللہ کے پاس ہے اللہ کے جتنے نزدیک ہوں گے اتنے ہم کامیاب ہوں گے مگر ہم دنوی چیزوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تھک کے سو جاتی ہیں اور وہ ہماری جو تھکاوٹ ہوتی ہے نا وہ سونا جو ہمارا ہوتا ہے وہ ہمارے بار کی روز مرا کی زندگی کی وجہ سے ہم تھکتے ہیں کبھی ہم نماز پڑھے اللہ کی عبادت کرتے کرتے سوئے اتنا سکون ملے گا نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں خود کم نمازیں پڑھتی ہوں مگر جب میں نماز دل لگا کے پڑھتی ہوں نا اس دن مجھے بہت زیادہ اچھی نیند آتی ہے تو کوشش کیا کریں کہ میں یہ نہیں کروں گی کہ کام چھوڑ دے کام کریں مگر ساتھ ساتھ اپنا اللہ کو بھی یاد رکھے کامیابی انہی کے پاس ہے یہ جو ہمارے بوس بنے ہوئے ہیں جن کے پیچھے ہم ڈرتے ہیں کام ٹھیک کر لیں یہ کر لیں یہ ساری چیزیں یہاں پہ ہی رہ جانی ہیں مین یہ ہے ہم کامیاب تب ہوں گے جب ہم نمازیں پڑھیں گے روزیں رکھیں گے اللہ میانا نیت کو دیکھتا ہے نیت آپ کی کیسی ہے اور جتنا آپ صبر کریں گے نا اللہ میانا اتنا آپ کو نوازے گا ہمارا کیا ہوتا ہے کہ بس لگے ہوئے گا زندگی کی دھوڑوں میں تو کبھی آپ بھی سوچیں آرام سے بیٹھ کے کہ ہم کر کیا رہی ہیں میں نے بھی آج بہت زیادہ سوچا تو میں نے آج یہ ٹاپک لیا تو ساسا دیکھیں جی یہ کیک میرا ریڈی ہو گیا ہوئے اب میں اس کو ڈیکوریٹ کر رہی ہوں یہ ونیلہ کیک ہے اور اس کے علاوہ اس پہ میں نے میکرونز لگائیں ہیں میکرونز آپ فریز کر دیا تھے میں نے تو میں نے ان کو نکالا کلر کیا کیونکہ کسٹمر کو میکرونز پسند تھے تو میں نے کہا چلو ہم میکرونز ہی لگاتے ہیں ریگلر کسٹمر ہے اس کے لیے میں کیکیں ریڈی کر رہی ہوں جو کہ ابھی میں تھوڑی دیر تک جا کے یہ ڈلیور کروں گی میرے ساتھ رہنا تو یہ جب میں ڈلیور کروں گی تو میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ رہیں اور میں یہ کیک ڈلیور کروں تو یہ کیک بن رہا ہے تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ محنت کرنی پڑتی ہے کسی چیز کو پانے کے لیے محنت ضروری ہے محنت کریں گے تو کامیاب ہوں گے سبر کریں محنت کرتے رہے سبر کریں اور آپ کو اس کا پھل ضرور ملے گا یہ نہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ نکلا وہ تو آگے نکل گیا ہم پیچھے رہ گے نہیں آپ سبر کریں کیا پتہ اللہ میہ نے آپ کے سبر کے پیچھے کتنا بڑا انام رکھا ہے اور اللہ میہ دیتے ہیں عزماتے ہیں اور اللہ میہ اتنا ہی عزماتے ہیں جتنا کہ آپ اس کو برداشت کر سکتے ہیں وقت کی قدر کریں یہ جو وقت ہے نا یہ دوبارہ نہیں آنا بچوں کو بھی بتائیں بچوں پڑو یہ پڑو گے تو یہ ٹائم آپ کے لیے آگے جا کے اچھا رہے گا اگر آپ نہیں پڑو گے وقت کی قدر نہیں کرو گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا تو یہ دیکھیں جی اب ہو رہے ہیں میرے کپکیکس ریڈی یہ میرے جوب پہ میری مینیجر نے آرڈر کیا تھا یہ کسی کی تھی ڈیٹائرمنٹ ڈے لاسٹ ڈے میں جوب پہ تو نہیں گئی تھی مگر مجھے یہ کیک ڈلیور کرنے تھے تو یہ میں نے صبح جب بچوں کو چھوڑا اور بڑی تیز بارش تھی تو پھر یہ میں نے کیک بھی ڈلیور کیے تو میری مینیجر کو بھی کپکیکس اچھے لگ گئے تو یہ میں نے پہلے ٹاپر لگائے پھر باکس تو بن نہیں ہونا تھا میں نے پھر ٹاپر کو اتارا اس کو ایک چھوٹے سے انویلپ میں پیارے سے طریقے سے بند کیا اور جا کے میں یہ کپکیکس دیکھی آئی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میند کریں وقت کی قدر کریں نیت میند صبر پھر آپ دیکھیں آپ کو کیا کیا ملتا ہے جو کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا تو یہ کپکیکس بھی ریڈی ہو گئی ہیں ساتھ میں نے بچوں کے لیے آج بنا لیے تھے چکن چپس اور یہ دیکھیں یہ ہماری ایک یوٹیوبر ہیں نیبیا کے نام سے پتہ نہیں میں نام سے ہی لے رہی ہوں یا نہیں مگر میں ادھر نام بھی ان کا لکھ دیتی ہوں تو آپ ان کے ویڈیوز کو ضرور ووچ کر رہے کریں میں نے یہ ان کا چکن دیکھا میں ہمیشہ سٹیم کرتی تھی آج میں نے اس طرح چکن بنایا اجازت دیجئے پھر ملو گی نئی ویڈیو کے ساتھ نئے ٹاپکسات اور ڈیلی ویلوکس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ